اسلام علیکم ورحمت اللہ حکیم محمد عمران گمبو ویورز آپ کی خدمت میں بلڈ پریشر کے حوالے سے ایک ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس ویڈیو میں جو ہمارے پاکستان میں 70-80% لوگوں کا مسئلہ ہے ہائی بلڈ پریشر اس کے لیے میں ایک ایسا نسخہ لے کے آیا ہوں جو نسخہ آپ منٹوں میں اپنے گھر بیٹھے بغیر کسی لاغت کے بغیر کسی مسئلے کے آپ لوگ تیار کر سکتے ہیں اور اس نسخے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ نسخہ بغیر کسی سائیڈ افیکٹ کے بلڈ پریشر کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم سے تمام فاسد مادوں کو بھی خارج کر دے گا اور اللہ کے فضل سے اللہ کے فضل سے بغیر کسی دعائی کے بغیر کسی ٹینشن کیا بلڈ پریشر اپنا کنٹرول کر لے گے بلڈ پریشر بڑھتا کیوں ہے اس کی بے شمار وجوہات ہیں نمبر ایک وزن بڑھنے سے بھی بلڈ پریشر حمومن لوگوں کا بڑھتا ہے انسان کی رگوں کے اندر کولیسٹرول جمنے سے یا سمجھ لیں جسے عام زبان میں کہتے ہیں کہ چربی کے چھوٹے چھوٹے ذرات بڑھنے سے اس سے بھی بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اللہ آپ کا برا کرے کہ عمومن جسم کے اندر ریا یا گیسز کی زیادتی کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر بڑھنے لگ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جسم کے اندر خون کی زیادتی سے خون زیادہ ہو اس کی وجہ سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے یہ میں چھوٹی چھوٹی وجوہات بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ اور بھی بڑی وجوہات ہیں اگر تفصیل میں جائیں تو یہ ویڈیو ہی گھنٹے کی بن جائے گی اس لئے میں آپ کو مختصر سی بات کر کے ویڈیو آپ کی خدموں میں پیش کر رہا ہوں نسخہ اجزاء شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں کیونکہ آج پاکستان کے اندر اس مرض کی بھرمار ہو گئی ہے اور لوگ لاکھوں پر ایک ہی دعائیاں جو ہے نا غیر ملکی کمپنیوں کو گریدی دعائیوں کی صورت میں لٹھا رہے ہیں تو آپ کی میر بانی اس ملک پر رحم کریں اس ملک کے لوگوں پر رحم کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں بھائیوں رشتہ داروں جن میں سے بھی کسی کو اللہ نہ کرے یہ مسئلہ ہے ان لوگوں کو یہ آپ ویڈیو دکھائیں اور یہ نسخہ لوگوں کو بتائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بلڈ پرشر کنٹرول میں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی سی درخواست یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کے میمبر نہیں بنے ہمارے چینل کے میمبر بنے سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک فولی پہنچے اب آتے ہیں نسخے کے اجزاء کی طرف اس نسخے کے اجزاء کیا ہے کیمگا کریم کریں جی تاکہ لوگ آسانی یہ ہے جی کالی مرچ سیاہ مرچ بلیک پیپر جو ہم اپنے جو ہے کھانوں میں عام یوز کرتے ہیں اچھا ایک اور درخواست ہے کہ جس زبان میں بھی آپ جس ملک میں رہتے ہیں یا جس زبان میں اس کا جو نام ہے آپ کومنٹس میں لکھ دیا کریں کہ تاکہ دوسرے لوگ اس کو پڑھ دیا کریں ٹھیک ہے جی غالباً اسے عربی میں فلفل جو ہے اسوت کہتے ہوں گے فلفل اسوت اسوت کالے کو کہتے ہیں فلفل مرچ کو کہتے ہیں اور ہندی میں بھی کالی مرچی کہتے ہیں اردو میں بھی کالی مرچ کہتے ہیں انگلیش میں بلیک پیپر کہتے ہیں سندھی پشتو یا دوسری زبانوں میں جو جو میرے یہ ویورز دیکھ رہے ہیں اپنی اپنی زبان میں کالی مرچ کا نام یا بلیک پیپر لکھ کے آجا اپنی زبان میں نام لکھ دیں تاکہ لوگوں کا بلا ہو یہ جی بلیک پیپر ہے اور یہ ہے جی مشری یہ ٹھیک ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے ہم وزن یعنی برابر وزن میں لے لینی ہے جس مرضی مقدار میں ہندی میں جس مرضی ماترہ میں انگلیش میں جس مرضی کوانٹٹی میں یعنی میں ساری زبانوں میں بتا رہا ہوں کہ لوگ ایزی سمجھ سکیں جس مرضی کوانٹٹی مقدار ماترہ میں چاہیں آپ بنا سکتے ہیں لیکن یہ دونوں چیزیں ایک وزن لینی ہے برابر وزن لینی ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ برابر وزن لے کے بے شک اس میں پیس لیں اسے حامن دستہ امام دستہ چٹو وٹا بے شمار اس کے نام ہیں اس میں پیس لیں چاہے آپ گھر جو مسالہ پیسنے والی جو مشین ہوتی ہے جسے گرینڈر جو چھوٹی وہ ڈبی ہوتی ہے گرینڈر اس میں پیس لیں اس کو پیس کے صفوف بنا کے اس کا یعنی اس کی پھکی ٹائپ بنا کے اسے آپ نے ایک ڈبی میں محفوظ کر لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ ڈبی میں محفوظ کر لیں ڈبی میں محفوظ کرنے کے بعد آدھا چمچ آپ صبح اور آدھا چمچ شام کو کھانے کے آدھے کے ہنٹے باز آپ لیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ سے فضل سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو جائے گا اور انشاءاللہ آپ اس جیسے موجی مرض سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی